افغانستان میں بقاعدہ طور پر ایک فوج کو لانچ کیا جا رہا ہے اور یہ فوج جو ہے ایک لاکھ فوجیوں نفوس کے اوپر مشتمد ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا اور ساسد میں نے اس خبر کا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس کیا نیکس لیبل یہ ہے کہ اس ایک لاکھ کی فوج میں ایک بٹالین شامل کی گئی ہے جو کہ سوسائیڈ بومبرز ہوگی جو سرکاری سرپرستی میں افغان طالبان اپنی فورسز کے اندر جس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پانی سرپر سے گزر چکا ہے اور افغان طالبان کے کمانڈرز کی طرف سے اور بالخصوص ان کمانڈرز کی طرف سے جو کہ افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی بار کو توڑے افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کومینسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے یہ ایک سوال ہے دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو نہ پینے کو اوائیسی کی کانفرنس ہم نے ان کے لیے کرائی کروڑا روپے پاکستان کے لگے اوائیسی کی کانفرنس کراتے ہوئے ایک غریب ملک ہے ہمارا پاکستان ہم امیر ملک تو نہیں ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ہم ایک لاکھ فوج دیار کر رہے ہیں وہ ایک لاکھ فوج دیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن وہ کہتے ہیں ان کو بس انہوں نے تھوڑا سا سکپ کر کے آپ سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتا دوں کی افغانستان نے اوفیشل طور پر ایک سوسائیڈ بمبر کی فوج تیار کرنے کی بات بولی حالانکہ وہ ایک لاکھ کی سینہ بنا رہے ہیں جس میں ایک مطلب بٹیلین رہے گی سوسائیڈ بمبر کی آپ سوچ سکتے ہیں سننے میں ہی اپنے آپ میں انوکھی چیز لگتی ہے سوسائیڈ بمبر مطلب ایسی فوج جس میں کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو بم بان کر دسمن کے پاس جا کر اڑ جائے گا اس طریقے سے مطلب وہ ایک بٹیلین تیار کر رہے ہیں جو کی کافی مطلب شاکنگ اور بہت ایک بڑی نیوز ہے پاکستان میں اس خبر کو لے کر تہلگا مچ چکا ہے چلی دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کینٹیں بھاگ میں کرتے ہیں اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پانی سر پر سے گزر چکا ہے اور افغان طالبان کے کمانڈرز کی طرف سے اور بالخصوص ان کمانڈرز کی طرف سے جو کہ بارڈرز کے تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں جو کہ بارڈرز کے اوپر تمام تر جو کارروائیاں ہیں انہیں ہیڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو بارڈ کا مسئلہ ہے اس پر ایک انتہائی ایکسٹریم موقف اپنایا جا رہا ہے بلکہ اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے اور پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ پر مارٹر گولے بھی برسائیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے بھی اور ہم آپ کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ کا اب حساب رکھیں گے اور اس سب کے اندر اب اصل کہانی کیا ہے اس وقت کیا گنڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے یا پھر حقیقت میں ملا یاکوب ملا عمر کے جو سابزادے ہیں جو کہ اس وقت افغانستان کے منسٹر آف ڈیفنس ہیں اور جب ان کی جنگ چل رہی تھی اس وقت یہ افغانستان کے اندر طالبان کی آرمی کے آرمی چیف تھے کیا اس وقت ان کی کوئی مقامی کمانڈر نہیں سن رہا اور انہوں نے اب لیٹسٹ کیا احکامات جاری کیے ہیں افغان طالبان کو جو کہ پاکستان کے بارڈر ریجنز میں ہیں اور ٹی ٹی پی کو جی ہاں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان دونوں کو کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس وقت ماحول یہ بن چکا ہے کہ طالبان کا یہ کمانڈر ہے جو کہ ان کی بارڈر بٹیلین جو کہ بارڈر کی ان کی بٹیلین ہے بارڈر کی فورس ہے یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو افغانستان کی سرحدوں کی محافظ فوج ہے اس کے کمانڈر مولوی سناولہ سنگین اس کا نام ہے اور اس نے جو سٹیٹمنٹ دی جو کہ میں نے شروع میں چلوائی بھی چند سیکنڈز کی یہ اس نے تلونیوس سے بات کیا ناظرین اکرام اور اس سب کے اندر اس نے کچھ انتہائی سنگین اور اپنے نام کی طرح انتہائی سنگین بھی اور انتہائی عجیب و غریب باتیں کی ہیں اب پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوا کا یہ ویزن تھا کہ یہاں پر ایک امن کی بارڈ لگائی جائے دنیا بھر میں سیم قومیتیں رہتی ہیں عرب ممالک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بارڈرز ہیں لیکن وہ ساری عرب قوم ہیں لیکن انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں اب بارڈ جو ہے وہ صرف اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ یہاں پر اللیگل آمدو رف چاہے وہ دائشت گردوں کی ہو چاہے وہ سمگلنگ ہو اور اس کے اندر بہت سی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طالبان کے مقامی کمانڈرز کو جو ہے وہ تو قطن نہیں چاہتی بارڈ لگے اب پاکستان کی ملٹری نے یہ بات کل بتا دی کہ 94 فیصد بارڈ ہم لگا چکے ہیں اور باقی جو 6 فیصد ہے وہ بھی ہم لگائیں گے اور نہ یہ دیورنڈ لائن ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ انٹرنیشنلی ریکنیز بارڈر ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل اسے مانتی ہے اور 1893 کے دیورنڈ والے ایگریمنٹ کے بعد چار حکومتیں بھی اسے مان چکی ہیں اب اور آپ کا کیا ہے مطلب کل کو حکومت آئے گی پاکستان میں نہیں حکومت آ جائے وہ کہے جی پورا افغانستانی پورا ہندوستان ہمارے ایسے نہیں ہوتا اور ذرا اس چیز کو اپنے ذین سے نکالنا ہوتا ہے اور وہی متشدد خیالات جو ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے مقامی کمانڈر ہیں انہیں نہ تو کوئی ڈپلومیسی کا پتہ ہے نہ ہی انہیں صفارتی ماز کا پتہ ہے وہ ترکمنستان کے ساتھ ایک بندے کی ہلاکت کی بات ڈسکس کرنے گئے وہاں پر جی بورڈر پہ ٹینک تک چل گئے جی کیونکہ مذاکرات کرنے آتے ہی نہیں ہے جنگلر نہیں آتی ہے مذاکرات والوں کو مذاکرات نہیں یہ کرنے دیتے ایران کے ساتھ ان کی کشیدگی ہو چکی ہے تو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بپھری ہوئی بورڈر بیٹیلین ہے اور اس کا جو یہ کمانڈر ہے مولوی سناولہ یہ اس سے بھی زیادہ بپھرا ہوا ہے کیونکہ اس نے اس سب کے اندر بڑی کلیر سٹیٹمنٹس دی ہیں اس نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں پر بھی بورڈر پر فینسنگ الاؤ نہیں کریں گے جو کچھ پاکستان کی حکومت نے اور فوج نے کیا وہ ہم سے پہلے کیا اب یہ یہاں پر بارڈ لگا کر دکھائیں ہم اسے مزید الاؤ نہیں کریں گے مزید ٹولریٹ نہیں کریں گے اور اس سب کے اندر اس نے مزید باتیں بھی کی اور اس نے اس کے اندر جو باتیں کہیں ہیں کہ اس سارے کے سارے معاملے میں کہ اس بارڈ کی وجہ سے اس بارڈ کی وجہ سے لوگ نہیں آ جا پا رہے یعنی آپ اعتراف کر رہے ہیں ایز ایسٹیٹ اب آپ سٹیٹ بن چکے ہیں اب آپ حکومت بن چکے ہیں آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کے بندے اللیگل آتے جاتے رہے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کوئی کوریڈور نہیں کوئی ویزا نہیں جس کا دل چاہے مو اٹھا کر جائے اور آتا جاتا رہے دو ملکوں کے درمیان اس سب کے اندر ناظرین اکرام اس نے کہا ہے کہ مزید کچھ عجیب و غریب اور سنگین الزامات بھی اس شخص نے لگائے ہیں پاکستان کی ملٹری کی اوپر اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری ہمارا کنڑ سوبہ جو ہے اس کی اوپر اٹیکس لانچ کرتی رہی ہے اور پاکستان نے بتس موٹر بھی فائر کیے ہیں اور اب ہم بھی اس کا جواب دیں گے اور ہم موٹر کا بدلہ موٹر ماریں گے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس قدر فورس نہیں ہے یا پھر آپ وہاں پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اب پاکستان کی چوکی ہے افغانستان کی سرزمین سے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آئیں وہ پاکستان کی فورسز کی اوپر فائرنگ کریں تو کیا اب ہم اپنی طرف فائر کریں یا دوسری طرف کو بندوق گمائیں ہم نے ادھر ہی بندوق گمانی ہے جہاں سے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا جا رہا ہوگا تو یہ چیز آپ نے انشور کرنی ہے کہ آپ کی سائیڈ پر کچھ ایسا نہ ہو کیونکہ ہم نے تو جوابی کاروائی بھارت ہماری طرف اشتال انگیزی کرے تو ہم اسی کی طرف گولیاں مار کے اس کے جو گولیوں کی آوازیں ہیں وہ بند کروائی جاتی ہیں اور بھارت کی چوکیاں جو ہیں ظاہری بات ہے جو ایل او سی پر ہوتا ہے تو اس سب کے اندر ان کا یہ کہنا یہ بالکل بے تک ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم تیس نئی چیک پوسٹیں بنائیں گے تیس سے چالیس نئی چیک پوسٹیں بنا کر ہم ان چیک پوسٹوں کے اوپر اپنے تمام تر کام مکمل کریں گے اور وہاں پر ہم انشور کریں گے کہ بورڈر کے اوپر ہمارا لینڈ ادھر ادھر ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ جائے اور کوئی چیز ہمارے کنٹرول سے باہر نہ ہو اب یہ چیز جو ہے اس سب کے اندر ناظرین اکرام دیکھ لیں کہ ان کی فورن منسٹری افغانستان کی جو کابل میں بیٹھی ہے وہ کہتی ہم نے ڈپلومیٹکلی حل کرنا ہے اگلے دن مولدی سناولہ سنگین جیسا کوئی شخص اٹھتا ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے مولا یاکوب کابل میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ اب کسی نے پاکستان کے بارے ساتھ خود کچھ نہیں کرنا ہم آرڈرز دیں گے تو کچھ کیجئے گا خود سے نہیں کہ دل کیا تو گولے مار دیے دل کیا تو باڑ اکھار دی اگر ڈاکٹر مشیر وہاں پر ننگرہار میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف عجیب خرافات جو ہیں وہ میڈیا پر آ کر بولنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ تو ہے اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت کابل کی انتظامیہ جو ہے وہ افامو تفہیم چاہتی ہے دوسرے اس ویڈے میں آپ نے دیکھا پاکستان میڈیا کے اس طریقے سے ریابشن دے رہا ہے افغانستان کو لے کر اور افغانستان پاکستان کے پنaque اب چھپائی نہیں چھپ رہے کیونکہ ڈیورین لائن کو لے کر وہی پورانا سٹینڈ لے رہا ہے تالیبان جو اشرف گنی کی گورنمنٹ نے لیا تھا جو اس سے پہلے تالیبان کی گورنمنٹ تھی اس نے لیا تھا اور کوئی بھی گورنمنٹ آفغانستان میں ڈیورین لائن پر وہی سٹینڈ ہے ان کا آپ کو پتا ہوگا ڈیورین لائن افغانستان اور ہندوستان مدلہ بریٹس انڈیا کے بیچ کھیچی گئی ایک لائن تھی اور ایک سمجھوہ تھا تھا لیکن انگریت چلے گئے جس کے بعد افغانستان کے لوگ بول رہے ہیں کہ انگریت چلے گئے تو بھائی یہ لائن بھی ختم ہونی چاہیے اور ہمیں ہمارا پرانا علاقہ باپس کرو جو کی KPK کا علاقہ ہے جس میں پیشاور بھی انکلوڈ ہے اور وہ کھلم کھلہ بولتے ہیں کہ اٹک سے تمہارا علاقہ چالو ہوتا ہے اٹک جو پاکستان کا پنجاب کی سیما کا ایک علاقہ ہے جو ڈیوائٹ کرتا ہے KPK اور پنجاب کو پاکستان مالے پنجاب کی بات کر رہا ہوں اس کو بولتے ہیں اٹک سے تمہارا علاقہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے یہاں کا حصہ جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کتنی سیریس پرابلم ہے اور اس میں بیسیکلی پستون آبادی تو definitely believe کرتی ہے باقی افغانستان کی جو دوسری قومے ہیں تاجک ہو یا ہجارہ ہو ان کو اس معاملے سے کوئی لینے دینا نہیں اور تالیبان کے مین بوس پستونی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اور تالیبان کے جو لوگ ہیں وہ ڈینڈ لائن جو بنائی گئی ہے اس کو اکھاڑ رہے ہیں اور جہاں پر ابھی لائن کی فینسنگ مطلب جو فینسنگ بنائی گئی اس کو اکھاڑ رہے ہیں جو ابھی فینسنگ کا کام لگا ہے وہاں پر چوکیا بنا دی گئی ہے اور سیدھے سکت ساتھ آنے والے میں کیا سین ہوں گے تو دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لائے تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں